معزز ناظرین اسلام علیکم نمبر ایک جب عورت کو کہیں اور سے توجہ مل جائے جب ایک مرد دوسری چیزوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنا وقت کسی اور جگہ صرف کرنے لگے اور اپنی زندگی کی ساتھی کو یک سر نظر انداز کرنے لگے ہم سب ہی کسی نہ کسی کی توجہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اسی قسم کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کو توجہ نہیں دے رہا اور اس کی توجہ کسی اور جانب مبزول ہے خاص کر جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی میں سب سے اہم ہے ایسے میں جب اسے کسی اور جانب سے توجہ ملے تو کوئی شخص اس کے لئے ہر قربانی دینے کو تیار ہو تو وہ اس کی توجہ اس جانب مبزول ہو جاتی ہے نمبر دو جب مرد اپنی غلطی تسلیم نہ کرے جڑائی اور اختلافات ہر رشتے کا ناک زیر جز ہیں تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہوں اور اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں ایسے لوگ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو عورتوں کے دل میں ان کے لئے نفرت پیدا ہونے کے امکان زیادہ ہیں لڑائی ہمیشہ جیتنے کے لئے نہیں ہوتی اور جب آپ غلطی پر ہوں تو کس طرح معاملات کو ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نمبر تین جب ضرورت کے وقت عورت کو تنہا چھوڑ دے کسی بھی شخص کے لئے اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اپنے خاندان اپنے دوستوں اور عورت کے درمیان پھنس جاتا ہے کوئی بھی شخص مشکل صورتحال میں عورت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ مرد اس کی پرواہ رکھتا ہے اور اس کے لئے دوسروں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت کے دل میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے نمبر چار جب مرد اس کی تریف تحسین ترک کر دے تلق قیم رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور اسے اہمیت دیں مرد اپنی جیون ساتھی کے کاموں اور اس کی چیزوں کی تریف کرے جو کامیاب تلقات کے لئے انتہائی ضروری ہے تریف کیے جانے کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو خاص محسوس کرنے لگتی ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ تلقات قیم رکھنے میں کام شام ہے نمبر پانچ جب مرد اسے ہنسانا چھوڑ دے عورت اپنے آپ کو مرد سے منسلک رکھتی ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ مرد اسے ہنسائے خوش رکھے جب کوئی مرد بات کرتے ہوئے عورت کو ہنساتا ہے تو وہ اس مرد میں دلچسپی رکھتی ہے نمبر چھین جب مرد مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ دے عورت خصوصی توجہ چاہتی ہے ہم سب مشکل وقت سے گزرتے ہیں اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ عورت کو یہ کہیں کہ وہ اسمارٹ نہیں ہے یا مارڈلنگ کے لئے آپ اس کو کسی قسم کی سپورٹ نہ کریں اور اسے باتیں سننے کو ملیں تو وہ کسی دوسرے کی تلاش میں سرگردان ہو جائے گی نمبر ساتھ جب عورت خود کو پنجرے میں بند محسوس کرے زیادہ تر نئے رشتوں کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ شاید ابتدائی طور پر زیادہ وقت اپنے جیون ساتھی کے ساتھ صرف نہیں کر سکیں گے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت خرچ کرنے لگتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بعد میں عورت کو یاد آتی ہیں جو اس کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں ذاتی ازادی اور اکیلہ پن لوگوں کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اور آخر میں کچھ چیزیں تعلق ختم کرنے کا بیس بنتی ہیں خواتین کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور مواقعوں کو ازادی کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں زور زبردستی سے نہیں نمبر آٹھ جب عورت کو جذباتی توجہ نہ ملے جب عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے لئے انتہائی اہم ہے عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آپ اپنے راز اس کو بتا رہے ہوں اور اپنے خیالات اس کے ساتھ شیر کر رہے ہوں کیونکہ آپ اپنی کوئی بھی بات اس سے کر سکتے ہیں عورت اس طرح کے تعلق پر اطماد کرے گی اور شاید اس سے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت اور زیادہ بڑھے گی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبکرائب کرنا آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہیں اللہ حافظ